حج اس کے فرائض کا پتہ ہونا ضروری ہے فرائض وہ ہوتے ہیں کہ جن پر حج کی عمارت قائم ہے وہ ستون جن پر حج کی چھت جو ہے مقائم ہے اگر آپ فرائض کو چھوڑیں گے تو آپ کا حج ختم ہو جائے گا ایک بات پھر اس کے بعد ہوتے ہیں واجبات کہ اگر آپ واجبات جو ہیں اب وہ ان کا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ حج میں کون کونسی چیز واجب ہے اگر آپ ان واجبات میں سے کچھ چھوڑتے ہیں تو اس کے لئے ڈم ہوتا ہے یعنی قربانی کرنی پڑتی ہے خون بہانہ پڑتا ہے اس کے بعد سنن ہیں حج کے حج کی سنن اگر آپ ان کا احتمام کر سکتے ہیں تو کریں اور اگر آپ نہیں کرتے تو نہ تو آپ کا حج باطل ہوگا نہ آپ پر دم ہوگا اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ کہ حج کے دنوں میں کن کن چیزوں سے آپ نے بچنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان سے حجی ہمارے بھائی جنہیں اللہ نے یہ اعزاد اور شرح بخشا ہے اور وہ لوگ جا رہے ہیں حج کرنے کے لئے جو حج میں کرنا ضروری ہے ان کا جاننا ضروری ہے اور وہ جن سے حج میں بچنا ضروری ہے یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں حج کے جو سبب ہے وہ بیت اللہ کا وجود اگر بیت اللہ نہ ہوتا تو حج کے بھی نہ علماء فرماتے ہیں بیت اللہ کا وجود یہ حج کیا فرض ہونے کا سبب ہے دوسری بات جو آپ نے پوچھی کہ جو ضروری ہے جس کے چھوٹنے سے آپ کا حج ختم ہو جائے گا وہ دو چیزیں ایک ہے وقوفِ عرفہ اور دوسرے ہیں توافِ زیارہ اور ان دو چیزوں میں بھی جو رکنِ آزم جس کو قرار دیا گیا ہے وہ ہے وقوفِ عرفہ وقوفِ عرفہ کیا کہ آپ نے عرفات میں وقوف کرنا ہے عرفات میں آپ نے تھیرنا ہے وہاں جا کر آپ نے قیام کرنا ہے اور اس میں فرض جو ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ ایک لمحے بھی اگر وہاں تھیر گئے تو حج کا رکنِ آزم آپ نے پورا کر دیا لیکن واجب میں یہ آتا ہے کہ آپ وہاں پر قیام کریں عرفات کے میدان میں مغرب تک جب سورِ غروب ہو جائے تو پھر وہاں سے آپ نکلیں گے مغرب کی نماز میں پڑھیں گے مغرب کی نماز آپ نے آ کر مزدلفہ میں ادا کرنی ہے وہاں آپ پہلے پڑھیں گے مغرب کی نماز اور مغرب کے فوراں بعد آپ نمازِ عشاء پڑھیں گے یعنی مزدلفہ میں جمع سلاتین دو نمازوں کو جمع کیا جائے گا مغرب کی آخری وقت میں ہم مغرب پڑھیں گے عشاء کے اول وقت میں وقوفِ عرفہ اور دوسرے توافِ زیارہ ان دو چیزوں کا حاجیوں کو بہت زیادہ احتمام اور بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے کیونکہ حج کی پوری کی پوری عمارت ان دو ارکان پر ان دو فرائض پر اور ان دو چیزوں پر کائن